نوازکر فرنڈز میں ہوں بی کے سنگ سر ٹوڈے ہی سیٹرڈے اور جیسا میں نے آپ سب کو پرامس کیا ہے کہ ٹوزڈے، تھرسٹے اور سیٹرڈے کو میرے ویڈیوز آتے رہیں گے اور آس سیٹرڈے کو یہاں ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں تین کوشنس ہوں گے جو آپ کے سیملار ٹرینگل کے ہوں گے میں نے آلیڈی آپ کو کہا تھا کہ سیملاریٹی کے اوپر جو کوشنس ہوں گے تو میں تھوڑا سا آرام آرام سے کرواؤں گا اس کے بعد پھر میں سپیڈ اپ کر لوں گا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں تین کوشن ہوں گے لیکن ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ سب کے لیے ہے کہ کل پندرہ سیپٹیمبر کو ساڑھے بارہ بزے میں لائیب سیشن میں آ رہا ہوں اور لائیب سیشن میں میں کوڈریٹی کی کوشن لے کر آنگا کوڈریٹی کی کوشن بہت ایک ایمپورٹنٹ چپٹر ہے کل کے لائیب سیشن میں میں پچھلے تین سال میں کیا اس کی ٹرینڈز رہیں کتنے مارکس کے کوشن پوچھے گئے یہاں بھی ڈسکس کروں گا کانسیوٹ بھی ڈسکس کروں گا اور پندرہ سے بیس that means کی فیپٹین ٹو 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 ٹی آرونڈ جو کوشنس ہوں گے بڑے ایمپورٹنٹ کوشنس ہوں گے جو ملٹیپل چوائس کوشن کے فارمیٹ ہوں گے جو نیو فارمیٹ جو دو ہزار بیس کا جو ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا آپ سب کا انجار رہے گا کل ساڑھے بارہ بجے بڑے ٹو ٹو ٹی پہ جو بچے بلکل میرے ساتھ نئے جھوڑے ہیں بی آر آئی جی ایس ٹی 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 ڈی ٹی 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 پہ جائیں اور جا کر کے جو اس کا انفارمیشن جو بیل ہے نوٹیفیکشن بیل ہے اس کو کیا کریں پریس کریں تاکہ ان کے پاس ریگولر اپ ڈیٹس اور نوٹیفیکشن ملتے رہے میں لائپ سیشن کے لئے بھی برائٹ ٹی ٹی پہ آ رہا ہوں باقی میرے سارے ویڈیوز آپ میس فڈو پہ دیکھی رہے چلی ایک بار پھر سا آپ سب کو میس فڈو پہ بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ سب کا اپنا بی کے سنگ سر چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں تین کوشن ہے رائٹ تو پہلا جو کوشن ہمارے پاس ہے اس میں ہے یہاں تو اسکرین پہ جو کوشن دیکھ رہا ہے تو بہت سیمپل سا کوشن ہے اس کوشن کو تھوڑا سا بھی ہم سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اس کی کوئی بھی جرورت نہیں پڑے گیا ایسے کوشن تو آپ چھوٹکی بجا کر کے کر لوگے تو کوئی پراؤلم ہوگا ہی نہیں تو آج جو ہم کوشن کریں گے وہاں کوشن کریں گے جو آپ کے سکرین پہ دیکھ رہا ہے اس فگر میں کہہ رہا ہے کہ qr qs کے براؤر ہے qt pr کے براؤر ہے اور angle 1 angle 2 کے براؤر ہے دیکھیں جب angle 1 angle 2 کے براؤر ہے تو وہاں جو triangle ہوگا int angle pqr میں int angle pqr میں angle 1 equals to angle 2 یہ آپ کے پاس دے رکھا ہے یہاں آپ کے پاس کیا ہے given ہے جب دونوں angle given ہے تو this implies آپ کے پاس pq جو ہوگا وہ pr کے براؤر ہوگا یہاں کیوں ریجن ہوگا side supposed to side supposed to equal angles side supposed to equal angles are equal right تو pq pr کے براؤر ہو جائے گا pq pr کے براؤر ہو گیا تو اسے ہم condition number 1 مان کر کے چلیں گے ٹھیک ہے اب دو triangle ہم لے کر کے چلتے ہیں triangle pqas میں pqs میں اور tqr میں یہ کام کرتے ہیں پہلا آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر پہلے لکھ لیتے ہیں کہ we have اگلا جو condition دے رکھا ہے وہ کہہ رہا ہے qr upon qs equals to qt upon کیا ہے pr ہے نا بڑے پیار سے کیا کریں گے pr کے جگہ پہ pq لگ دیں گے this implies qr upon کیا ہوگا qs equals to qt qt اور pr کے جگہ پہ کیا لگ دیں گے pq لگ دیں گے اب جڑا دھیان سے اس پارٹ کو دیکھئے گا اور اب آتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد triangle کو لے کر کہ triangle ہمیں pqs tqr کے similar proof کرنا ہے لیکن یہاں پہ پہلے ہمیں qr دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے qr دیکھ رہا تو یہ کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اُلٹا کر دیتا ہے triangle tqr لیکھیں گا اب ہم آپ لیکھیں گے in triangle tqr تو similar triangle میں تھوڑا سمجھنے کی جو پڑے گی in triangle tqr and triangle کیا کریں گے اب ہم pqs لے لیں گے triangle pqs اب دیکھتے ہیں جارہا کہ اس کا symbolic presentation صحیح ہے کی نہیں pqs دھیان رکھئے گا pqs اس کا symbolic presentation صحیح ہے کی نہیں ہے تو ایک بار اس کو different colors سے ہم لے لیتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں qr یہاں پر ہے qr تو qr upon qs ہونا چاہیے اوکی ہے بلکل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے qr upon کیا ہے qs دوسرا part دیکھتے ہیں qt that means کی دوسرا جو part ہے ہمارے پاس qt ہے مطلب qt کا مطلب یہاں دو part ہے یہاں آپ کے پاس pq کے upon ہونا چاہیے تو qt qt upon کیا ہو جائے گا pq ہو جائے گا ٹھیک ہے sides تو دو proportional آگئے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس angle بھی دے رکھا تھا angle one angle two بنا دیا تھا نا بھی ہم نے ٹھیک ہے ایسے آپ لے سکتے ہیں تو اب check کرتے ہیں کہ included angle ہے कی نہیں one check کر لیجی qr upon qs equals to qt upon qp دونوں کے included angle one ہے بڑا simple ہے therefore this implies triangle tqr جو ہو گیا similar ہو گیا triangle kis pqs के اور یہاں condition جو use کریں گ ہم side angle side congruent condition کب use کرتے تھے جب dh sides equal or included angle equal यहाँ پہ جب dh sides proportional or included angle equal तो इस طریقے से triangle क्या ہو گیا similar Bout अच्छ है question आप सब के लिए textbook का question है और usually ऐसा कहा जाता है कि textbook सही board exam में भी जो question पूछ जाते है तो similar triangle में हमें भी risk निले है यही करण है कि मैं आराम triangle PQR बड़े आराम से एक neat and clean triangle बना लेते है ठीक है तो यह आपके पास P हो गया Q हो गया मेरा diagram थोड़ा सा ज्यादा अच्छ नहीं है तो फिर मैं कोशिस करता हूँ कि मैं थोड़ा साफ सुथर बना दू आप लोग देख ले तो PQR आपके पास triangle एस और T जो point से S PR पे point देखे S PR पे और T QR पे तो अच्छ PQR है TQR पे तो एक काम करते हैं P ऐसे ले 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 Q ऐसे ले 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 अब आपको दीकत नहीं होगा PR के उपर जो point है S ठीक है और QR के उपर जो point है T अब इस ले ले लिया तो आपको triangle को similarity फिर उसका symbolic presentation में दीकत आती तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर हमने च्राइं कर दिया ठीक है अब देखिए आपके पास कह रहा है कि angle P जो है angle P angle R T S के बराव इसका leveling बहुत interangle R T S and छोटा वालब पहरे लिख लिए and triangle क्या R P Q ठीक angle लिखने में दिकत आते यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख लिजिए तो angle 1 जो है न that equals to angle 2 आपके पास given है ठीक इत्री मालो आप दोनों में R T S जो है छोटे वाले में भी 3 और बड़े वाले में थी तो हम लिखे गे angle 3 equals to angle 3 यह part आपका common आगया जी चिले common आगया इसका उन्तल हो कि this implies triangle R T S जो होगा और सिमलर होगा triangle किसके R P Q कंडिशन जो यूज करेंगे हम यहाँ पर angle angle condition यूज करेंगे तो नों triangle similar हो गया बहुत simple सा है अब precaution तो लेने के जुरूद पड़े दीकत आपको नहीं आएगी मैं आप सबको promise करता हूँ यह करन मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ ठीक है एकदम आपकी दिमाग में एक question में बिठा दूँगा आप निशिंत रहिए लेकिन मैस पड़ो को आप like share बस एक आप सबसे बार-बार request करते हैं चले और अब आते हैं next question के देखते हैं next देखते हैं हमारे पास आज का जो third question है ठीक है question number 19 थे यह बहुत अच्छा question आपके पास है कि ट्रेंगल A, B, E जो है न वो ट्रेंगल A, C, D के congruent है देखें ट्रेंगल A, B, E जो है ट्रेंगल A, B, E is congruent to triangle A, C, D जब congruent है तो इसका मतलब हो गया कि A, B जो होगा ओ A, C के बराबर होगा A, B, A, C के बराबर होगा पहला पार तो बराबर होगा ठीक है क्योंकि symbolic presentation सही दे रखा है अच्छा B, E जो है ओ C, D के बराबर होगा और AND ठीक है एक तो A, B बच गया B, B, B बच गया और एक A, E जो है ओ आपके पास A, D के बराबर होगा इसमें B, E और C, D से हमें कोई मतलब क्या दिमाग क्या लगाना है पहले A, B, A, C के बराबर होगा तो अब की A, B, C ट्रैंगल में left hand side equals to right hand side है अब अगर हम A, D, E की बात करें तो A, E right hand side equals to left hand side हो गया न थोड़ा से इसे क्या करेंगे और करके A, D equals to A, E लिख लेंगे ठीक है यह आपका second part हो गया हो गया न अब A, D, A, E के बराबर आगे A, B, A, C के बराबर आगे अब यह काम करते हैं dividing equation 1 by 2 to V ठीक है 1 को 2 से divide करेंगे तो हम क्या बचेगा A, D upon A, B equals to A, E upon क्या आजाएगा A, C आगया तो हमारे पास एक ऐसा condition आगया बड़े आराम से आगया अब हम क्या करते हैं triangle A, D, E को अब हम लेंगे in triangle A, D, E and triangle in triangle A, D, E and triangle A, B, C को लेंगे ठीक है हमारे पास क्या है देखे we have लिख देँगे कि A, D upon A, B equals to A, E upon क्या करेंगे A, C and दोनों में एक angle common है वो कौन सा common है भाई आपके पास यहाँ पर इससे 1 मान लो तो ज़्यादा दिकत नहीं होगी angle 1 A, D, E में और A, B, C में दोनों में angle 1 common है and angle 1 equals to angle 1 जो है वो common है ठीक है this implies triangle A, D, E जो होगा that will be similar to triangle A, B, C के similar होगा और यहाँ भी जो condition हम use करेंगे वो side angle side similar condition not congruent side angle side similar condition use करेंगे तो यहाँ आज का team question था तो मेरा mobile number है 7982991414 इस number पे आप मेरे साथ अगर आप 10,000 बच्चों के बीच का part बनना चाहते हैं mission 2020 में तो आप मेरे साथ इसी number पे आप मुझे whatsapp कीजिए high and hello कुछ भी लिखे अपना नाम लिखे और अपना class जरू लिखे ताकि 9th के बच्चे नहीं होने तो 10th वाले का group अलग है 9th का group अलग है तो 10th के group में अगर आप चाहते हैं रहना और 10,000 बच्चों की तरह आप भी चाहते हैं कि 95 प्लस वाले target में हमें जाना है खूब मेहनत करना है BK Singsar के साथ आप जरूर आप मुझे whatsapp कीजिए आपका number में add करूँगा बहुत जल्दी बहुत बड़ी खुशकबरी है जहां पर हम सब मिल करके एक साथ काम करेंगे कैसे app पर बहुत जल्दी release होने वाला है मैं आप सब को बताते रहूँगा ठीक है तो बहुत एक अच्छा निगुजिए बहुत जल्दी आने वाला है एक हफते कंदर I hope के आजागा तब तक आप मैंस बड़ो पर बने रही है और लाइक करते रही है शेर करते रही है सब्सक्राइब करते रही है कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर मैंने आपके कारण bright duty join किया तो यहाया जोईन किया देखे कोई किसी के उपर특्चान नहीं कर रहा है यहां पर रहा करके इस बात को तो आप मानी रहे हैं मैं आपसे क्या ले रहा हूँ एक बाधाई आपको मैं इतनी सारी चीज़े सिखा रहँ नईनी चीज़े सिखा रहूँ ٹھیک ہے محنت کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ تو پلیز ایسے ورڈ آپ نہیں use کریں تو زیادہ بیٹر ہوگا ٹھیک ہے باقی پوری ڈیموکریسی آپ کے اوپر میں نے کسی بچے کو فورس نہیں کیا کسی بچے کو میں غلط گمراہ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے پوری آپ کی فریڈم ہے آپ یہاں بنے رہی ہے یا نہیں بنے رہی ہے دیکھیں سبسکرائب کیلئے بھی ایک فنگر پھڑا پھڑ سبسکرائب کر لیتے ہیں اور unsubscribe کیلئے بھی وہی کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں صحیح لگتا ہے تو آپ unsubscribe کر کے اس چینل سے آپ بلکل جا سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں بھی مجھ سے اگر ایک پرسینٹ بھی پرولم اگر آپ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے باقی میں اپنے لیبل پر پوری آپ سب کو help کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہت hard work کرتے ہیں تو کبھی کبھی جب بچے ایسے comments لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیوں نہیں چینل کو بندھی کر دیا جائے اور میں میں سوئر کر کے بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے پروفیشن جو ہے نا میرا اس پروفیشن کی قسم کھا رہا ہوں دیکھیں میں اس کو تچ کر کے بول رہا ہوں اپنے بکس کے پیج کو ٹھیک ہے کہ آپ سوچتے ہیں نا ایسا کہ یوٹوپ سے تو یوٹوپ سے میری ایک روپے کی کمائی نہیں ہے not even a single penny بھگوان نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے بہت میں well settled ہوں کہیں مجھے کوئی پرولم نہیں ہے تو پلیز آپ غلط کمنٹ اور ایسی چیزیں آپ نہیں لکھیں جیسے آپ اور چینل کے ساتھ لکھتے ہیں میں سمپل سا ایک وارڈ بولتا ہوں کہ نہیں پسند ہے تو آپ اس چینل کو unsubscribe کر لیجئے ٹھیک ہے اور دوسری کسی ٹیچر کے پاس جائے ہو سکتا وہاں سے آپ کو اچھا لگے لیکن میری blessings آپ کہیں بھی رہیں گے تو آپ کے ساتھ ایک ٹیچر کا دعا ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہتا ہے اگلی ویڈیو میں کچھ اور اس طریقے سے دو تین کوششن میں لے کر آؤں گا کوشش کروں گا کہ آج ہی لے کر آؤں لیکن کل ساڑھے بارہ بجے میرا لائپ سیشن برائٹ ٹیوٹی پہ دیکھنا نہیں بھولے کل بہت ایمپورٹنٹ ٹوینٹی کوششن ملٹیپل چوہیز کوششن کے فارم میں اور کمپلیٹ کوارٹیٹے کی کوششن کا کونسیپ ٹرینڈز کے ساتھ کسی بیسی بورڈ میں کتنے مارک سے کوششن آتے ہیں کل میں وہاں بھی آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں Thank you so much God bless you all آپ سب اپنا خوب دھیان رکھیں خوب محنت کریں خوب ہارڈ ور کریں کل میں کچھ موٹیویشنل چیزیں بھی آپ سب کو سناؤں گا اپنے لائپ سیشن بھی اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہارڈ ور کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا آپ اگر محنتی ہیں کتنے مارک سے لے کر آ رہے ہیں یہ مہتر نہیں کرتا اگر آپ محنتی ہیں تو آپ جندگی میں ترقی کریں گے کریں گے اور کریں گے ہی ٹھیک ہے تو آئی کین والا آپ تھیوری اپنے اندر اپلائی کیجئے کتنے مارک سے لے کر رہے ہیں چالیس پجاس کوئی نہیں میٹر کرتا ٹھیک ہے نا آپ کے والا ہارڈ ورکنگ بنیئے دیکھیں ریجلٹ میں آپ سب کا کیسے کروا رہا ہوں Thank you so much again